بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خوبصورت سے ٹیسلز بنانا شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اور ساتھ میں کس طرح سے ہم اپنے کوئی بھی نیک کا ڈیزائن بنائے تو اس کو کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں اب یہ میں نے ایک لیا ہے کارڈ بورٹ لیا ہے اور اس کو میں نے تین انچ لمبا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے انکر تریٹ لیا ہے اور ساتھ میں میں اس کو اس طرح سے اس کو اس کے اوپر اس طرح سے گھومائے جا رہی ہوں اور تقریبا یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو گھوماتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی بھی آپ نیک کا ڈیزائن بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح سے ٹسلز اور ساتھ میں کس طرح سے بٹنز کے ساتھ خوبصورت سے اپنے نیک کو اور اچھا کر سکتے ہیں اس کو میں نے ٹوئنٹی فائف ٹائمز جو ہے وہ دہر آیا ہے بار بار اوپر نیچے کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے یعنی کہ پچیس دفعہ میں نے اس کو اس طرح سے یہ تین انچ جو میں نے یہ کارڈ بورٹ لیا ہے اس کے میں کیا کروں گی بلکل اس کو میں نے باہر نکال لیا باہر نکالنے کے بعد تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے کی سائٹ پہ تھوڑا سا ایک لمبا دھاگہ لیا اس کو بلکل اس کے برابر چھبیسویں بار اوپر لے کر آئی اور اوپر لانے کے بعد میں نے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے کیا یہ دیکھیں اس کے بعد بلکل اس کو سینٹر میں کر کے اس کو ڈبل کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت آرام سے کرنا ہوگا ذرا سی بھی فینشنگ وہ خراب نہ ہو کیونکہ بعد میں بھی ہمیں اس کو ف میں لازمی کٹنگ ہوتا ہے اب جو میں نے اکسٹر اب اس کو میں نکل اکسٹر پڑاLa کے برا었던 جان نیچے کے سائد تک اثر کا گفتелей کیا ہے اس کو تک کہ بار بار نہ یہ دھاگیں نکلتے رہتے ہیں اس لئے میں نے یہ لمبا لیا تھا کیونکہ بعد میں ہی کٹ ہونے کے بعد اتنا ہو جائے چتنا ہمیں چاہیے ہو اب یہ دیکھیں اس طرح سے کیونکہ اب بعد میں بھی فینشنگ کے بعد بھی یہ تھوڑا سا کٹ ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اور اب اس کے بعد جب میں نے فولڈ کرتی گئی ہوں تو فولڈ کرنے کے بعد اس جگہ پہ مجھے ٹانکہ لگانا ہوگا تو اس کو میں پکا کر دوں گی ٹانکہ لگا کے سیم کلر کا میں نے دھاگہ نیڈل میں لے لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے رکھوں گی کہ جہاں پہ یہ تھریٹ سے جو ساری جو گول گول گھمائیا تھا جس کو یہاں سے لے جا کر ایک اس طرح کی شیپ دی ہے راؤنڈ شیپ تو یہ دیکھیں اس کو میں اس دھاگے کو میں پکا کروں گی اس طرح سے ٹانکیں لگاؤں گی تاکہ وہ دھاگہ اگر نکل گیا تو اس کی ساری چیز بلکل کھل جائے گی تو اس لیے پھر میں نے اس دھاگے کو اس طرح سے سلائی کر کے پکا کروں گی تاکہ ہمارے کمپلی ٹیسل تیار ہو جائے آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک فیبرک لیں دوپٹے پہ دامن میں سلیوز کے اس کو بلکل اس طرح نیچے رکھ کے اور نیچے والی سائٹ سے لے کے بلکل نیچے کی طرف سے ہی ذرا ذرا سا لے کے جیسے ہم ترپائی کرتے ہیں جو ہم کوئی بھی مگزی لگاتے ہیں تو اس کو ترپائی کرتے ہیں تو ہم بلکل باریک سے ٹانک اوپر رکھتے ہیں اور باقی نیچے تو اس طرح سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اوپر کی سائٹ پہ آپ چاہیں تو میرے لگا دیں بٹن لگا دیں اور نہ بھی لگائیں تو یہ ایسے بھی چلتا ہے اب یہ دیکھیں سارے ٹیسلز میں نے اس طرح تیار کر لیا ہے مجھے تین ٹیسلز چاہیے تھے تو میں نے تین ٹیسلز بنایا ہے اب میں نے یہ نیک بنایا ہے اور اس پینکر سے جو پینٹکس کی سلائی دی ہے یہ بہت ہی سٹائلیش سے میں نے کرتی بنائی ہے اگر آپ نے اسی کرتی کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا کوئی بھی سطح کا ڈریس ہو جو آل اوور پرنٹ کا ہو گلت دامن والا نہ ہو تو اس کے اوپر آپ یہ نیک کا ڈیزائن اور پوری کرتی اس طرح سے سٹچ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم بارڈر کو یوٹیلائز کریں گے اس کو بھی میں بتا رہی ہوں اب میں نے بارڈر جو بارڈر سائیڈ میں لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے یہ بارڈی لگائی ہے تو اسی بارڈر کو میں نے یہاں پہ یوٹیلائز کیا ہے پہلے ایک ٹیسل بنا لیا مہندیہ کلر کا صحیح ہے اور اس کے بعد میں نے یہ فروزی کلر کا کیونکہ اس ٹریس میں کافی سارے کلرز آ رہے تھے تو جو مجھے اچھے لگے تو وہ میں نے کلرز چوز کر لیے یہ تو مجھے بارڈر اس کے ساتھ آیا تھا شرٹ کے اب میں نے سمپل ایک جو پانی والے بٹن کہلاتے ہیں وہ بٹن کے اوپر میں نے اس طرح سے فیبرک رکھا ہے اور فیبرک میں نے اس طرح رکھا ہے کہ یہ جو فروزی والا بارڈر ہے یہ بالکل اوپر والی سائیڈ پہ ہے باقی جتنا بھی الفول ہے وہ ہمارا سائیڈوں پہ چل جائے پھر ہم کٹنگ میں آ جائے پھر اس کے بعد دھاگی کو لمبا رکھا اور لمبا رکھ کے دونوں دھاگوں کو ملایا جب میں اس کو گرہ لگا رہی تھی اسٹارٹ کیا تھا میں نے گھمانا تو ایک دھاگی کو انہاں لمبا چھوڑ دیا تھا جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا پھر دوسرے دھاگا جو اینڈ پہ تھا اس کو بھی لمبا رکھا اور دونوں کی دو تین گرہ لگا لی تاکہ پھر اس طرح سے ان کی پھر میں نے پکا ہو جائے اور اس کے بعد میں نے اس طرح سے اس کو ایکسٹرا فیبرک کو کٹ کر دیا تو یہ تین بٹنز تین ٹیسلز ہمارے پاس تیار ہو گئے اب یہ ہمارے پاس ہم نے مہن دیا اور فروزی زیادہ ہم زیادہ کلرز چوز کریں گے تو وہ عجیب سہی لگے گا اچھا میں نے بلیک بٹنز یہ لیے کہ میں ٹیسلز کے اوپر لگا لوں گی کچھ اسٹائلیش سا کروں گی لیکن مجھے بلیک بٹنز بعد میں رکھنے کے بعد اچھے نہیں لگے تو اس لئے میں نے اس کو یوز نہیں کیا اور اس کے بعد میں نے لیکن یہ جو فروزی کلر کے چھوٹے پرلز ہیں ان کو میں نے یوز کیا ہے اس لئے کہ یہ مجھے اچھے لگے کیونکہ میں لے لیتی ہوں دو تین چیزیں پھر بنا کے دیکھتی ہوں اگر مجھے اوور لگتا ہے تو وہیں پہ پھر میں روک دیتی ہوں کہ ہماری ذرا سی چیز کی وجہ سے ساری محنت ہماری ضائع نہ ہو اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لیا اور لینے کے بعد پہلے میں لگا رہی ہوں ٹسل یہ میں نے یہاں سے تھوڑا سا کٹ دیا تھا وی شیپ کا اس کٹ کے نیچے میں بلکل سینٹر میں یہ ٹسل لگا رہی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے اوپر میں اس طرح سے اس کو ٹسل کو لگا لوں گی سلائی کر دوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اچھی اچھی سے بلکل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ بلکل ڈیفرنٹ اور نئے اپنے ڈریس کے ڈیزائننگ بنائیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اب جو میں نے یہ لیا ہے تو یہ میں نے ٹسل لگا لیا پھر میں نے ایک لیا وہ فروزی کلر کا جو میں نے موتی آپ کو دکھایا تھا وہ میں یہاں پہ یہ وہ پرل لگا رہی ہوں فروزی کلر والا وہ میں بلکل ٹسل کی جو گول گول بنائی ہوئی نا شکل ٹائپ اس کے بلکل دونوں سائٹس کے اوپر یہ میں نے فروزی والے چھوٹے سے یہ پرلز بیٹس جو بھی ہیں یہ میں نے اٹیچ کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو میں یہ آپ سے یہ کہہ رہی تھی اگر آپ کے چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا اب یہ دیکھ رہے ہیں ٹسل لگانے کے بعد اور یہ سب کرنے کے بعد تھوڑا چیز کی شیپ بھی غرب ہوئی ہے اس کو میں بلکل کنگی سے جو ہماری ہوتی ہے اس کے اوپر میں اس طرح سے اس کو برش کروں گی تو یہ بلکل نیٹ آ جائیں گے اور اگر کٹنگ کرنے کی نیٹ ہوئی تو وہ ضرور کروں گی اب میں نے بلکل جو گول گول بنایا تھا جو شکل ٹائپ کے میں نے آپ کو کہہ رہی تھی کیسے لگ رہا تھا تو اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے جو فیبرک بٹن بنایا ہے وہ فیبرک بٹن اس کے اوپر لگا دیا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے اس کو برش کیا ہے تاکہ یہ بلکل جو بھی تھوٹی موٹی بھی ہماری وہ ہو تو ہم فینشنگ کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے میں نے اس کو پرفیکٹ کٹنگ کر دیا ہے پھر بھی میں اس کو کرتی رہوں گی کیونکہ اتنا آپ لمبا رکھیں کہ بعد میں آپ کٹنگ کرنے میں آپ کا چھوٹا رکھیں گے تو ایسا نہ ہو کرتے کرتے ہی ختم ہی ہو جائے تو اس لیے اس کو اتنا ہی آپ لیجے گا بلکل پرفیکٹ میں نے آپ کو میرے میں بتائی ہے تو اتنا ہی آپ تسل لیجے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نائے دو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت اچھے چیسی ویڈیوز میں شیئر کرتی رہتی ہوں اس کی پوری ڈریس کی سٹیچنگ کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو دھوام میں آتھ رکھئے گا نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ